ڈیوپیٹر پلس سی پی ای ٹی سیکنڈ شفٹ کا پرسن پتر ہے یہ اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں گڑیت کے سبی پرسنوں کا وشتہ حال تو سرو کر دیں پرسن کے 31 سے پرسن کے 31 میں ہم دیکھیں گے ایکس کا معنی ہم یہاں پر نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم جا کریں گے دونوں سائٹس کا اسکوائر کر دیں گے تو اگر ہم اسکوائر کریں گے تو یہاں پر روٹ سے اسکوائر کر جائے گا اور ہمیں یہاں پر سیدھی طور ملے گا ون پلس ٹونٹی سیون بائی ون سکس نائن اور ادھر اگر ہم کریں گے تو یہ ہو جائے گا ون پلس ایکس اپون تھرٹین کا ہول سکوائر ٹھیک ہے اب اس کو آپ کھول کر رکھیں گے تو ون پلس ایکس اسکوائر اپون ون سکس نائن پلس دونوں کا گلون گلون کا دونہ تو یہ ہو جائے گا ٹو ایکس اپون تھرٹین کلیر یہاں 1 سے آپ 1 کاٹ سکتے ہیں تو ادھر آجا ہے آپ کو 27 upon 169 جب ادھر ہلسی ہم لیں گے آپ اس سائیڈ تو 169 سے 169 کر جائے گا اور ultimately ہمیں کیا ملنے جا رہا ہے ہمیں لنے جا رہا ہے x square plus 26x 26x is equal to 27 اور آگے جا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ x square plus 26x minus 27 is equal to 0 تو یہاں پہ ہمیں ملے گا x plus 27 اور x minus 1 تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ x minus 1 اس کا ایک گرنٹ خند ہوگا اور یہاں سے ہمیں x is equal to کیا مل جائے گا 1 تو x value کتنی ہو جائے گی 1 تو پہلا option آپ کا صحیح ہو جائے گا next question دیکھئے 37 whole 1 by 2 37 سے ایک بیٹا 2 میں کتنے ایک بیٹا 8 ہیں تو بہت آسان سا لیکن اچھا سوال تھا تو آپ اس کو اس سے سیدھے ڈیوائیڈ کر دیجئے 37 صحیح ایک بٹا 2 کو ہم کیا لے سکتے ہیں 3724 plus 75 بٹے 2 لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کیسے 75 بٹے 2 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک بٹے 8 سے تو یہ ہو جاگا ہے 75 into 8 بٹے 2 گناہ 1 2 سے پھر کاٹھو اس کو یہ آ جاگا 4 75 into 4 یعنی کہ 300 اپسن کونسا صحیح ہو جائے گا پہلا 32 کے بعد 33 پہ چلتے ہیں 33 اور یہاں پہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے پوائنٹ لگا ہوا ہے تو پوائنٹ ہٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 361 1024 اور ہے سب کچھ روٹ میں تو وہ اس کا روٹ نکالیں گے آپ ورگ مول نکالیں گے تو یہاں سے ملے گا 19 اور یہاں سے ملے گا 32 اپسن کونسا صحیح 34 نمبر دیکھئے ایک شہر کی جنسن کے ہامیں پرچھت چار کی وردھی ہر سال ہوتی ہے پر ملتو اسحان آنطر کے کانڑ ایک بڑا دو پرچھت دوارسی وردھی گھڑ بھی جاتی ہے تین ورسوں میں وردھی کا پرچھت کیا ہوگا تو سیدھے آپ رکھئے اس کو کمپاؤنڈ انٹریس یا چکردھی بیاج کے فرمولے میں اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو میسل دھن ہوتا ہے ہنڈڈ اور اس کی پاور ہوتی ہے اینڈ یا ٹائم تو پیر مان لیجئے ہنڈڈ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ہنڈڈ مان لیجئے تو یہ ون پلس آر کی ویلیو کتنی ہو جائے گی ساڑھے تین ٹھیک ہے سات بٹے دو لکھ سکتے آپ اس کو اور نیچے ہنڈڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا انٹو ان کا مطلب ہوگیا تین اس کو آپ سمپلیفائی کروگے تو یہاں سے ہمیں کیا ملنے والا ہے یہاں سے ہمیں بلے گا ون ون زیرو پوائنٹ ایٹ سیون اور ہم نے لیا تھا پی کتنا ہنڈڈ تو اس کا مطلب کیا وہ مستدہن کتنا آگیا ایک سو دس پوائنٹ آٹ ساتھ تو یہاں سے وردی پرشت کتنا ہو گیا دس پوائنٹ آٹ ساتھ ہمیں آنسر میں دیا ہو دس پوائنٹ آٹھ تو آپسن ڈ ہمارا صحیح ہو جائے گا نیکس دیکھیں پرسن سنکھیا کون سا ہو جائے گا یہ 35 تیرہ پرناموں کا حوصت دیا ہے آٹ ساتھ پہلے ساتھ کا اتنا اور انٹیم شات کا دیا ہوا ہے ستر تو ساتھ پرنام کا مان نکالنا ہے دیکھیں تین بار ہمیں یہاں ٹوٹل مل سکتا ہے تیرہ انٹو آٹ سٹ یہ کیا ہو جائے گا اسے ہم کہیں کپیٹل تی تیرہ انٹو آٹ سٹ کا مطلب کتنا ہو جائے گا تیرہ انٹو آٹ سٹ یہ ہو جائے گا آپ کا آٹ سو چرہ سی دبل ایٹ فور ایسی پہلے ساتھ کا عوصہ تک جو لیا تھا اس سے ہم ٹی ون نکالیں گے پہلے ساتھ کے جو ٹوٹل ہوگا وہ نکالیں گے ساتھ انٹو تنہی سٹ ساتھ انٹو تنہی سٹ سے ہمیں ملے گا دبل فور ون اوکے اور ایسی ٹی ٹو نکالیں گے انٹیم شات کے لئے ہیں تو سات انٹو ستر چار سو نبی تینوں مل گئے ٹی ٹی ون اور ٹی ٹو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس ویلیو نکالنی ہے ساتھ وی پرنام کی تو نکال لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ٹی ٹو پلس ٹی ون مائنس ٹی کر دیں گے دیکھئے کتنا ہو جائے گا چار سو نبی پلس چار سو اکتالیس مائنس کتنا ہو جائے آٹھ سو چورہ سی اس کو سپلی فائی کرو گے تو یہاں پہ ملے گا ٹی سی ون اور یہی سیونت پرنام کی ویلیو ہوگی تو اپسن کون سا سہی ہو جائے گا اپسن ہو جائے گا آپ کا پہلا سہی نیکس دیکھئے 36 نمبر نمی سے اوہی گاڈ یہ تو ہندی کا آگیا چلیے میں سوال پر چلتے ہیں آئی تینک وہ ڈی آئی کا سوال ہوگا یہ دیا ہے میں پرسند سنکھیا اکیاسی سے پیچاسی تک اور یہاں پہ کچھ ڈائریکشن دی ہوئی ہے فالوانگ گراف سوز در پروڈکشن آف سیمنٹ ان ملین ٹن درنگ در ویریسی ایر سٹڈی دا سیم ان آنسر در فالوانگ کسٹنز کرکٹلی پروڈکشن آف سیمنٹ دیا ہوا یہاں پہ ملین ٹنز میں پہلے سال ہو رہا ہے دوزار نو دس میں 42 ملین ٹن اس کے بعد 44 ملین ٹن رہی ستر کے بطل تھا جا رہا ہے ہر ورس تو ہم دیکھیں گے کیا سی نمبر پسن کہتا ہے آدکتہم اتبادن اس طرح اس ورس گھٹا آدکتہم اتبادن اس طرح اس ورس گھٹا کس ورس گھٹا بھائی تو دیکھیں گے پندرہ سولہ میں دو جار پندرہ سولہ میں سب سے زیادہ گھٹا ہے پندرہ سولہ دیکھیں کہاں پہ ہے یہ ہے کتنا گھٹا ہے نائنٹی ایٹ سے سکسٹی بھی آگیا یعنی یہ تھرٹی ایٹ ملین ٹن گھٹا ہے اتنا کبھی بھی نئی گھٹا تو یہی اپسن ہمارا سیئی ہوگا نیکس 82 دیکھیں گے اتبادن میں پیچھنے ورس کی تنلہ میں ورس اتنے کے دوران عدی تام بردی ہوئی ہے تو دیکھیں گے دو جار تیرہ چودہ میں عدی تام بردی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کیسے دو جار تیرہ چودہ میں تیرہ چودہ دیکھیں کہاں پہ تیرہ چودہ یہ رہا پہ دو زیادہ چودہ اور یہاں پہ بردی ہوئی ہے وہ پچپن سے بڑھ کر کے ہو گیا ہے نینٹی یعنی کہ تھرٹی فائیو کی وردی ہوئی ہے اور تھرٹی فائیو کی وردی کہیں اور ساری تھرٹی فائیو ہے تھرٹی فائیو کی وردی اور کہیں پہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو پہلا اپسن بیاسی کا بھی صحیح ہو جائے گا نیکس دیکھ دیکھیں ایٹی تھری کہتا ہے پھر تھا ہم تین ورس کے دوران اوسط اتبادن تھا تو کیا کیا تھا جی بیالیس پلس چوالیس آئی گاڑ چوالیس سے پہلا تھا بیالیس اور اس کے بعد تھا کتنا بیالیس چوالیس اور اٹھا ون تین کو آپ ایٹ کر لوگے تو کتنا ہو جائے گا ون فورٹی فور اور ڈیوائیڈ کرو گے اوسط نکالنے کے لئے تین سے تو یہ ہو جائے گا فورٹی ایٹ کا کتنا فورٹی ایٹ اوسط ایٹی تھری کا دیکھیں فورٹی ایٹ میٹری ٹن ایٹی فور میں چلتے ہیں سیمنٹ کا دیکھتا ہوں اتبادن در جوا اس ورس اتبادن کس ورس در جوا تو دو جھا چودہ پندر میں در جوا جبکی کتنا تھا پروڈکشن نائنٹی ایٹ میٹری ٹن یہ دیکھتا ہم تھا ٹھیک ہے چودہ پندر میں تو چودہ پندر کی سب سے آپ کا آنسر کون سی ہو جائے گا آپسن بی آپ چلتے ہیں انتی امپرس نے اس گروپ کا اور ایٹی فائی وہاں سوال ہے یہ پیچاسی وہاں دو جار گیارہ بارہ کے دوران بردی پرتی شد پچھلے ورس کی دنیا میں کتنا تھا تو اتبادن بردی پرتی شد نکالنے کے لئے آپ کو دیکھت دو جار گیارہ بارہ کی بات چل لیے تو گیارہ بارہ میں چلتے ہیں گیارہ بارہ میں یہ تھی برتی سوری یہ تھا اتبادن اٹھاون اور پچھ سے پچھلے سال کتنا تھا چوالیس تو اٹھاون مائنس چوالیس آپ کر دو اٹھاون مائنس چوالیس اور یہ ہو جائے گا چودہ ٹھیک ہے اب برسد بردی نکالنے ہی تو چودہ کو کتنے پر نکالنے ہی چوالیس پر نکالنے ہی تو ایسے کر دو آپ اور ہنڈیڈ سے کر دو آپ ملٹیپلائے تو یہ آپ کا ہو جائے گا تھرٹی ون پوائنٹ ایٹ پرتیشت تو دیکھیں کونس اپسن ماتا ہے ٹھرٹی ون پوائنٹ ایٹ یہ ہمیں مل رہا ہے پہلے اپسن میں تو یہ آنسر ہو جائے گا آپ کا اب ایسے ہی چلتے ہیں ہم باقی پرسند دی ہوئی ہیں پہ چھاسی سے نبیہ کے لیے پھر سے کچھ سکسند کچھ نردیس دی ہوئے ان ڈائریکشنز کو آپ پڑھ گئے اور آنسر کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کسی بستو ایکس کا نریات دیا گیا ہے آیات سوری دو جہا تیرہ سے دو جہا انیس کے مد اور کروڑ روپے میں دیا گیا ہے جیسے کہ دو جہا تیرہ چودہ میں تھا یہ ساتسا کروڑ کا تو بڑھ کر کے اگلے سال ہوگی نو سو کروڑ ایسی بڑھتا بڑھتا رہا اور دو جہا کروڑ کا ہو گیا دو جہا اٹھارہ انیس کے دوران اب ہمیں پرسند کیا ہے چھاسی سے لگے نبیہ تک کے اتر دینا ہے تو ہمیں اچھ pää ہم contact بدھانا دو جہا چودہ پانگرہ میں دو جادہ پانگرہ سے سولہ ست پانگرہ سولہ کے دوران ایکس کے آیات میں پرسند پردی کتنی ہوئی ہے چودہ پانگرہ سے پانگرہك سولہ لگا اس چتات دو سال چودہ پانگرہ سے پانگرہ سولہ کا دینا تھا پانگرہ سولہ میں ہو گیا کے کتنے پردئی ہوگئی ہے نوہ Eltern پرے ну گئی تو اسان پرزین میں لوگی تو یہ آجاگا 33.17 کا پرسندس انکریز تو آپسن ب بھی کریکٹ ہو جائے گا آپ 87% دیکھیں پرسن کے 80 کیا کہتا ہے سبھی ورسوں کے لیے x کے آیات کی وردی کا پرست کیا ہے تو دیکھیں x کے آیات کی وردی کتنی ہو گئی یہ پتہ کرتے ہیں پہلے اس کے بعد ہم اس کو انسر کرتے ہیں کہاں گیا بھئی یہ ہے تو یہاں 700 سے یہ ہو گیا دو ڈوزار یعنی تیرہ سو کی وردی ہو گئی ہے اور اس کا نکالنا ہے ہم نے آسط تو چھ سال میں اتنے کی وردی ہو گئی تو دو سو سولہ سوری دو سو سولہ لگ پر دو سو سور کروڑ کی آسط وردی ہر سال ہوئی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ آنسر کیا کہ دی ہوئے ہیں دو سولہ یہاں پہ آپسن میں نہیں تو آپسن ڈی آف کا کریکٹ ہو جائے گا نا ایکس ایٹی ایٹ نمبر دیکھیں ویگت کتنے ورسوں تک ایکس آیات ایکس کے آسط آیات سے ادھیک تھا تو پہلے ہم کیا کریں گے آسط آیات نکالیں گے آسط آیات نکالنے کے لئے چھے ورسوں کی بات ہو رہی ہے تو چھ سو سو ڈیوائٹ کریں گے کس کو یہاں پہ جو دیا ہوا ہے ساسسو کا پہلے ساسسو کروڑ کا پہلی بار دوسری بار نو سو کروڑ کا اور ایسے کرتے کرتے کنتی quers میں دو ہزارک کروڑ کا ان سب کوٹ کریں گے چھ ہسے ڈیوائٹ کریں گے تو یہ آجائے گا بارہ سو سولہ کروڑ کا ہر سال آسط آیات ہو رہا ہے اب پتہ کرنا ہے کتنی ورسوں میں ایکس کا آیات ایکس کے آسط آیات سے ادھیک تھا تو دو ورسوں مدھیک تھہ دیکھیں اسے بار 그거 علامہ سو سولہ کروڑ سے زیادہ کا آیات ہم نے کب کب کیا ہے بارہ سو سے سولہ کروڑ سے ادھیکار کا آیات ہم نے کب کب کیا ہے دو ورسوں میں کیا ہے بارہ سوڑوں سے زیادہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے تو ایٹی ایٹ کا ہو جائے گا اپسن سی سہی اب وہ چلتے ہیں ایٹی نائن سنگیا نواسی ایکس کے اوسط آیات سے عدیق آیات اور ایکس کے اوسط آیات سے کم آیات کے ورسوں کا انتر کیا ہے تو اوسط آیات سے عدیق آیات تو ہم نے دو بار کیا ہے اور اوسط آیات سے کم آیات ہم نے کپ کپ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور یہ کیا چار بار کیا تو انتر دونوں کا کتنا ہو جائے گا دو تو اپسن کون سے ہو جائے گا بی آپ سن بی کریکٹ ہے نائنٹی امبر دیکھئے ورس دو سار اٹھانون نیس کے دوران ایکس کے آیات میں پرشت پرتی سے بھی ورسہ کے آیات کے اس کے عوصت سے کتنی ہے تو دیکھئے اس میں عوصت پرشت پرتی جو اٹھانون نیس کے دوران کتنی ہوئی ہے دو سار کروڑ ہو گیا ہے یہ کتنے سے بڑھ کر تیرہ سو کروڑ سے بڑھ کر کے ٹھیک ہے تو اس میں سے تیرہ سو کروڑ ہم منس کر دیتے ہیں تو یہ بردی ہو جائے گی ساتھ سو کروڑ کی تو اسے پرسنٹر میں بتلتے ہیں تو ساتھ سو کروڑ پون تیرہ سو کروڑ انٹو ہنڈر تو یہ ہو جائے گی سمیر آراؤنٹ فیفٹی تری درد کر لی ہے لیکن کہہ رہا کہ اس کا آسط سے کتنے ہیں تو آسط تو جو اس کا آیات ہے وہ بارہ سو سولہ کروڑ کا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں ہے رہا فرسنٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ کچھ کلیارٹی آپ کو ضرور بتانا ادر وائز اس کو سوڑا فرسنٹ میں دیکھیں گے اب چلتے ہیں اگلے فرسنٹ پہ فرسنٹ کیا ہے نائنٹی ون اب دیکھیں یہاں پہ چار لوگ ہیں اور چار دن وہ سامان بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے منڈے ٹیوزڈے فرائیڈے اور سٹھڑے کلر تو ہم سے پوچھا جارہا منگل کو یہ دوارہ بیچی گی بستو سنیوار کو سی دوارہ بیچی گی بستو کا انپاد کیا ہے تو یہ نے کتنا بیچا منگل سنیکل کو سنیوار کو سی دوارہ بیچی گی بستو سنیوار کو ان تغ ویمار کو سی continued تو ڈی نے سوم وار کو کتنا بیچا ڈی نے سوم وار کو کتنا بیچا بیس اور سی نے کتنا بیچا فینت آلیس تو اس کو بدل دیا پرسنٹج میں اور یہ ہو جائے گا فورٹی فور پوائنٹ فور اپسن سی کریکٹ ہو جائے گا اس کو آپ سیمپلیفائی کر لینا کوئی دکھت دو تو کمنٹ کرنا ہم دوسرے ویڈیو میں اور بھی آج افستار سے بتا لیں گے بیسی ڈی دوار اکرم سے سوم وار منگلوار اور سنیوار کو بیچے گی بسٹوں کا عوصت کیا تھا تو عوصت نکالیں گے آپ دیکھیں اس نے بیچی پینت آلیس بی نے پھر سی نے کتنی بیچی سی نے بیچی آردہ آلیس اور ڈی نے بیچی چالیس تینوں کا عوصت نکالنا تو تین سے ڈیوائیڈ کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 133 133 اور عوصت آ جائے گا یہاں پہ لگ بگ 44.33 44.33 اور یہ کونسا اپسن ہوگا آپ کا اپسن پہلا سا ہی بجائے گا 9 پسنگ کیا 94 سبتہ کے سبھی چار دنوں میں ڈی وستو کی بکری کی تلنا میں بی وستو کی بکری کی تلنا میں کتنے پرشت کی وردی ہو ڈی کی تلنا میں بی کی پرشت وردی کیا ہے چار دنوں میں تو ڈی نے کتنا بیچا ڈی نے بیچا جی 127 ٹوٹل 127 ٹھیک ہے ان سب کو آپ ایڈ کر لوگے تو یہ 127 بن جائے گا ڈی نے بیچا 127 اور بی نے بیچا بی کا یہ ہے تو اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں گے اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 163 دونوں کو بیچا ڈیفرنس کتنا ہو جائے گا 36 36 کا ڈیفرنس آیا کتنے پہ آیا 36 کا ڈیفرنس یہ آیا 127 پہ پرسنٹر میں آپ بدلیں گے تو ہنڈیٹ سا ملٹیپلائی کرنا بنتا ہے اور اس پرکار سے یہ 28.3 پرسنٹ آپ کا بنے گا آپسن ڈی کرکت ہو جائے گا 95 نومر دیکھیں 95 نومر کہہ تھا سو بار کو بیچی گئی بستوں کی حسد اور سکر وار کو بیچی گئی بستوں کی حسد کیا بیچ کا انتر کیا ہوگا تو سو بار کو دیکھیں آپ نے کتنی بستوں ٹوٹل بیچی ہیں ایڈ کر لیں گے آپ تو یہاں جائے گا 130 اس کا ایوریج نکالیں گے تو چار دنوں کی بات ہو رہی ہے چار سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ایوریج جائے گا 32.5 اور ایسے سکر وار کی بات کریں تو اس دن ہم نے بیچی ہیں ٹوٹل ایکسون نو بست ہوئیں اور چار سے ڈیوائیڈ فیٹ سے کریں گے تو یہاں جائے گا 27.25 25 اس میں سے اس کو مائنس کر دیں گے تو یہاں مل جائے گا 5.25 ٹھیک ہے یہی انتر ہوگا تو آپسن کونسے صحیح ہو جائے گا سی اب پرسن سکر 96 پہ چلتے ہیں 96 سے 100 تک پھر ڈی آئی کے سوال ہیں یہ اور یہاں پہ دیکھئے کچھ سبجیاں دی ہیں اور کچھ انعج دی ہیں ان کا اتبادن دیا 96 نے پوچھا یہاں اتبادن میں کئی ورس کے دوران گرابٹ دکھائی دی کس ورس کے دوران گرابٹ دکھائی دی تو بیسے تو دیکھیں دو جار تیرہ چودہ میں بھی گرابٹ ہے اور چودہ پندر میں بھی گرابٹ ہے گیہوں کے اتبادن میں تیرہ چودہ اور چودہ پندر دونوں میں دیکھیں گرابٹ ہے تیرہ چودہ میں دیکھیں ہم تو گیہوں کی بات ہو رہی ہے تیرہ چودہ یہ ہو گیا دیکھیں 71 سو بارہ سے گھٹ کر کے ساتھ اچھپن ہو گیا تیرہ چودہ میں اور چودہ پندر میں اور بھی غم ہو گیا تو اے اور سی دونوں اس کے آنسر ہے دیکھتے ہیں آئیو کیا آنسر آپ کا سکار کرتا ہے 97 نمبر دیکھیں ان میں سے کس فصل میں 2013 سے 2017 کے عمد دیت پاتن میں لگتار برتی درج کی گئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے یہ ہوگا آپ کا باجرہ اپسن ہوگا دی سہی یہاں پہ ایک بار اس کو فیریفائی کر لیجیں hold on باجرہ دیکھیں یہ دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگتار برتی ہوئی ہے کہیں کمی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں اگلے پرسنٹ کی اور 98 نمبر کہتا ہے دو جہاں دس گیارہ سے سولہ سترکی عوضی کے دوران آلو کا عوصد اتپادن کیا تھا تو عوصد اتپادن مطلب سب اتپادن لے لو آپ آلو کا عوصد اتپادن یہ دیا ہے ان سب کو آپ ایڈ کرو گے اور ڈیوائیڈ کر دو گے کتنے ائر ہیں ایک دو تین چار پانچ سات سات دیار سے جب آپ بیوائیڈ کر دو گے تو یہ ہو جائے گا دو ہزار ستاون بٹے سات اور عوصد کتنا جائے گا دو سو ترانویں پوائنٹ ایٹ تو دیکھئے آنسر کہاں پہ دیا ہے آپ کو یہ دو سو ترانو پوائنٹ ایٹ یہ دیا ہے اپسن بی میں تو آپسن بی آپ کا آنسر بنے گا اور 99 نمبر دیکھیں دو جار سولہ سترکی عمدی ان میں سے کس فصل کے اتپادن میں پچھلے برس کی تلنامی گراوٹ درج کی گئی ہے تو گراوٹ درج کی گئی ہے چاول کے اتپادن میں سولہ سے سترکی بات ہو رہی ہے سولہ سترکی میں چاول کا اتپادن کہاں پہ ہے سولہ اور سترکی بات ہے چاول کا اتپادن یہ ہے آٹھ سو بارہ رہ گیا آٹھ سو چھو بیس سے گھٹ کر کے ٹھیک ہے اور آپ بات کرتے ہیں انتیم پرسن کی تو بھی آدھا سانسا پرسن ہے آلو کا اتپادن دو جار پندر ہے سولہ میں کتنے ٹن تھا یہ تھا آپ سوٹن تھا ٹھیک ہے عوضہ دو ہزار دس گینہ میں دو سو دس ٹن ٹھیک آپ اس جس کو ڈیوائیڈ ہو رہ گا تو جائے گا ون پوائنٹ نائن سٹن ٹو اپسن ٹی کریکٹ ہو جائے گا آپ کا تو یہ تھے آپ کے سبھی ڈی آئی اور مہتمیٹس کے سوال آپ کے آسا ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کے سبھی سوال صحیح ہوں گے ڈیو فور وچنگ